آج یہ بچہ جو نیسنل پیٹرول پم کے پیچھے جو نالے کے اندر جس کی ڈیڈ بوڈی ملی تقریباً مجھے بھی پانچ ساڑھے پانچ بجے اسی محلے سے ایک فون تھا کہ یہ بچہ گم ہوا ہے اس کی پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرو تو میں خالد بھائی کا نمبر ان کو دیا تھا خالد بھائی کو بولا کہ آپ بھی لگا اور شہر کے جو سوشل ورکر ہیں ان لوگوں سے بھی کہو شکیل بھائی ہم لوگ اس وقت تو ساتھی میں تھے ان کا فون جب آیا تو ہم لوگوں نے تقریباً ہمارے سبی گروپ کے اندر چلائے اب یہ بچہ ان لوگوں کے بولنے کے مطابق یہ اس کے دادا لگتے ہیں ان کے بچے کے جو والد صاحب ہے وہ یوپی گئے ہوئے وہ ابھی یہاں پر موجود نہیں ہے دادا اس کے ابھی یہاں پر موجود ہے اور اس کے کچھ بچے کے رشتہ دار موجود ہے بچہ وہاں سے جب گھر سے لا پتہ ہوا لا پتہ ہونے کے بعد شکیل بھائی نے جا کر دیکھا ہم نے شکیل بھائی کو اسپورٹ پر بھیجا تھا ان کا بولنا ہے کہ وہاں پر بہت کم پانی ہے مطلب گھٹنے اتنا پانی ہوگا یا زیادہ وہ تو دو سے تین فٹ کمر اتنا پانی ہوگا تو اتنے کم پانی میں یہ بچے کی ہائیڈ بھی اچھی ہے اور عمر بھی ہے اتنا تو وہ پانی میں ڈوب کر اس کا مطلب انتقال نہیں ہو سکتا یہ ہم لوگ سوال یا نشان اس لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ڈیپارمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں جائیں گے تحقیقات کریں گے اور یہ بھی سرکاری آدمی ہے کیونکہ یہ آدمی کا کامی ہے ندی نالوں سے لاشوں کو نکلنا اور ہم لوگ کوئی ہوا میں تو بات نہیں کر رہے ہیں انہوں نے خود وہاں پر جا کے دیکھا ہے تو اتنے کم پانی میں بچے کیسے ڈوبا یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے شہر کے اوپر ابھی بہت سارے معاملات پیچھے بھی بچوں کو لے کر بہت سارے معاملات چلے ہمارے شہر کے ایڈیسنل ایس پی صاحب نے پیچھے بہت اچھا ہمارا رول آدھا کیا تھا ڈیوائیس پی صاحب نے اچھا رول آدھا کیا تھا اور سبھی ڈیپارمنٹ کے مطلب ہارے پولیس ٹیشن کے پی آئے صاحب بھی اچھا کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو بھی بچوں کے معاملات آ رہے ہیں تو ہم لوگ اگر ان لوگوں کو کال کرتے تو وہ ایک دم گھرتا سے ہمارے بولنے کے مطابق وہ ایک دم فوراں ایکشن لے کے کام شروع کر رہے ہیں لیکن یہ بچہ چار بجے سے لا پتا ہوا ان لوگوں نے جا کے شاید کمپلین وغیرہ بھی کی اور ان لوگوں نے بتایا سوشل ورکروں کو بھی بولا اتنے کم وقت میں بچہ وہاں پر ڈوپ کر مرنا بولے تو یہ ایک دم اور دین کا ٹائم ہے اجالے کا ٹائم ہے چار بجے گیا تھا اور ملا کب وہ عائشہ کے فوراں بات ملا تو وقت تو بہت کم ہے پی ایم وغیرہ کرواتے تھے لیکن ہم لوگوں کا خود ایسا مطالبہ ہے کہ اب پولیس نے زیادہ جاج کر کے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے بولو یا اور بھی وہاں پہ جو لوگ ہیں ان لوگوں سے پوچھتاچ کر کے بولو یہ سب کر کے پولیس نے اچھی سے پبلک کے سامنے یہ سب چیزیں لانا چاہیے کیونکہ شہر ہمارا ایک دم حساس شہر ہے کچھ تھوڑی بھی بات ہوتی ہے بچوں کے تعلق سے تو پورے ماں باپ در جاتے ہیں تو ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ماں باپ کے اوپر کوئی ایسے معاملات آئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر جو ڈر کا ماحول ہے وہ دور کرے پولیس پرشاشن سے ہماری یہی گزاری ہے شکریہ آج بروز بودھ تقریباً دو سے دھائی بجے کی ٹیم نیشنل پیٹرول پرم کے پیچھے حمیدیا مسجد اور نمرا مسجد ہے وہاں پہ ایک بچہ گم شدہ تھا اس کی پوشت گم شدہ تلاس اور خالی دیس کے گم شدہ بچوں کے جو پوشت چلاتے ہیں سلیم بھائی اور ایسے بہت سارے بہت سارے گم شدہ بچے تلاس دھنے والوں کی وائرل پوشت ہوئی لیکن دھائی بچے سے اس بچے کی تلاس نہ ہو سکی رات کو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بچے ایک آدمی کے ساتھ یہ نالے طرف دکھائی دیا تو کچھ لوگ مہلے کے لوگ جا کر وہاں پر تلاس کیے تو وہ نالے میں زیادہ نامی سکس نے اس بچے کو لکھالا تقریباً میرا بولنا یہ ہے کہ اس نالے میں دو سے تین فٹ پانی ہے تو بچہ میرا سوال ہے کہ بچہ ڈوبا کیسے دو سے تین فٹ پانی میں یا تو بچے کے ساتھ کوئی ہاسٹا پیس آیا ہوں گا یا تو بچہ کھیلتے ہوئے گر بھی گیا ہوں گا لیکن دو سے تین فٹ پانی میں بچہ ڈوبا کیسے میرا پولیس پرساسن سے یہی بولنا ہے کہ اس ایریے میں بہت سارے کارخانے کے سی سی ٹی وی کیامرے لگے ہوئے ہیں تو وہاں پر پولیس پرساسن نے پورے کیامرے کو چیک کرنا اور بچہ کس طریقے سے وہاں سے ڈائی سے تین بجے کے بعد سے وہاں سے نالے تک کسے پہنچا کس وجہ سے پہنچا کس کے ساتھ پہنچا یہ پولیس کا کام ہے تلاس کرنا کیونکہ میں نے جب مجھے فون آیا شفیق بھائی انٹی گرفسن کا کی نیشنل پیٹرول پرم کے پیچھے آوالی نالے میں ایک لڑکا ڈوبا ہے تو میں اسی وقت فوراں موقع واردات پہ پہنچا اس وقت اس بچے کو زیاں نے لکال کر ایمبولیس میں رکھ رہا تھا پھر میں میں نے وہ آوالی نالے کا جائزہ لیا میں نے نالے میں جا کر دیکھا کہ دو سے تین فٹ پانی ہے جب دو سے تین فٹ پانی ہے تو پانس سے چھ سالہ بچہ اس میں ڈوبا کیسے اور وہاں تو بچہ سویمنگ اور نہانے کے لیے نہیں گیا تھا کیونکہ بچے نے پورا کپڑا پہنا ہوئے تو کئی نہ کئی سوال یہ نیسان ہے کہ بچہ وہاں گیا کیسے اور بچہ دو تین فٹ پانی میں ڈوبا کیسے سب سے مین بات یہ ہے تو اس لیے ہم نے پولیس پرشاسن سے خصوصی ریکویسٹ کی ہے کہ وہاں کے جتنے بھی کیامرے کار کھانے کے گھر کے وہاں ان کو تلاس کیا جائے اور کس وجہ سے بچہ ڈوبا اس کو معلومات شہریان کو ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے شہر میں ابھی دیکھا گیا ہے کچھ دن پہلے بچوں کے ساتھ ایسے کچھ حاصلات ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسا کچھ آئے اور یہ حاصلات تو نہیں ہے کسی کا حرامی پان تو نہیں ہے تو پولیس نے وہاں کے ایریے کے کیامرے چیک کرنے ہونا ابھی بچے کی باڈی سویل ہسپیٹل میں لائے گیا ہے شپیک بھائی خالی دیس کے اور زیہ اور بہت سارے سوشل ورکر موکے وارداتر موجود ہیں ابھی بچے کا پورا قانونی پورسیزر کر کر وارشن کے حوالے دیا جائیں گا بچے کا نام تھا محمد سائزاد سائف اللہ اس کے والد کا نام سائف اللہ اور عمر تقریباً اس کی چھ سے سات سال ہے میرا یہی بولنا یہی ہے اتنا بڑا بچے دو تین فیٹ پانی میں دوب نہیں سکتا کوئی حصہ اگر ہوا ہوں گا اس کے ساتھ گرا ہوں گا ان کیس تو ایسا ہو سکتا لیکن ہاتے وقت تو دوب نہیں سکتا دو تین فیٹ پانی میں جو دوبا ہے کہیں نہ کہیں سوالیاں نیسان کھڑا کرتا ہے یہ پولیس اس کی انکوائری کرے اور ابھی باڈی پورے مکمل قانونی کاروائی کے بات وارشن کو دیا جائیں گا چاہے لیکن